پھر اللہ تعالی نے فرمایا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْ اللہ نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعض پر کسی کو افضل کسی کو مفضل بنایا جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ قبلہ بنا دیا بیت المقدس کو خاص فضیلت دے دی اسی طرح مردوں کی حاکیمیت بھی ایک اللہ کی طرف کا فیصلہ ہے جس میں مردوں کی سعی عمل کوشش کچھ بھی نہیں ہے دوسری وجہ کسبی اور اختیاری ہے مردوں کی حاکیمیت کی فضیلت کی مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں یہ بتایا بیمان فقو بن اموالی مہر ادا کرتے ہیں ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا یہاں ایک بات اور قابل غور ہے حاکیمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت و حکومت کا استحقاق محض اور تغلب سے قائم نہیں ہوتا بلکہ کام کی صلاحیت اور اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بناتی ہے مردوں کی افضلیت کے بیان کے لئے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب اللہ تعالی نے فرمایا یہ کر سکتے تھے اللہ کہ یہ کہتے ہیں فضلہم علیہنہ بلکہ یوں فرمایا بعضہم علیہنہ کہ یہ بعض ایک دوسرے سے مرد عورت سے عورت مرد سے ہیں اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز قرار دے کر اشارہ کیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کو فوقیت افضلیت حاصل ہو جائے تو اس کی ایسی مثالیں جیسے انسان کا سر اور انسان کا دھڑ سر اس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے میدے سے افضل تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا اسی طرح مرد کا حاکم ہونا یہ عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسری کے لیے مثل اعزاء و اجزاء کے ہیں مرد سر ہے تو عورت بدن ہے مرد اور عورت کو کے مختلف اعمال تقسیم کار کی اصول پر مبنی ہیں دوسری وجہ یہ اختیار یہ بیان فرمائی کہ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اس میں بھی چند اہم امور کی طرح اشارہ کیا کہ مثلا ایک تو اس شبہ کا اضالہ جو آیت میراس میں مردوں کا حصہ دہرہ عورتوں کا اکہرہ بتایا تھا تو کیوں اس لیے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مردوں پر ہیں عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ساری ذمہ داری عورت کی کہ اس کے ذمہ ماباپ کے ذمہ اور شادی کے بعد شوہر کے ذمہ اس لیے اگر غور کیا جائے تو مرد کو دہرہ حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے اور پھر لوٹ کر سارا مال تو عورت کی طرف ہی آتا ہے دوسرے یہ بھی بتایا کہ اپنی خلقت و پیدائش کی اعتبار سے بھی عورت زیادہ بوجھ لینے کی متحمل نہیں ہے خود کما کر اپنی ضروریات پوری کرنا فطری طور پر اس کے بسمے نہیں ہے نہ اس کے حالات اس کے لئے سازگار ہیں اس لئے وہ محنت مزدوری کے دوسرے ذرائع قسم میں مردوں کی طرح دفتر و بازاروں میں پھرا کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالی نے اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ڈال دی شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل اور شادی کے بعد شوہر اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا بچوں کی امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی جبکہ مرد ان امور کا متحمل نہیں ہو سکتا عورت والے کا مرد نہیں کر سکتا اس لئے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا محتاج کر کے اس کا رتبہ کم کر دیا گیا بلکہ تقسیمیں کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں ہاں ڈیوٹیوں کے درمیان جو باہم تفاظل ہوا کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے خلاصہ یہ وہاں کہ ان دونوں وجہوں کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ مردوں کی حاکیمیت سے نہ عورتوں کا کوئی درجہ کم ہوتا ہے نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کو پہنچتا ہے پھر فرمایا کہ بعض نیک بیویاں ہیں وہ نیک بیویاں کہ مرد عورت پر حاکم ہیں اس کے بعد نیک و بد عورتوں کا بیان ہے فَاسْصَالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ نیک عورتیں وہیں جو مرد کی حاکیمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہے اور مردوں کے پیٹ پیچھے اپنے نفس اور ان کے مال کے حفاظت کرتی ہے یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کے حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہیں ان کے بجالانے میں ان کے لئے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بلکل مساوی ہیں یہ نہیں کہ مردوں کے سامنے میں اطاعت کرتی ہے اور پیچھے خیانت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے مانے اور جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے اور چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں اس لئے آگے فرمایا بِمَا حَفِظَ اللَّهِ 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 نے بچایا اس لئے عورتیں اس میں کامیاب ہیں اطاعت شعار تابع دار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیس سے معلوم ہوتی وہاں اس سلسلے میں حادیث بھی وارد ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار متع ہو جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اور فرما بردار ہو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں ارے کون استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں مچھلیاں دریا میں فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں اور نافرمان بیوی کے بارے بھی آپ نے فرمایا اس کی اصلاح کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی بیوی نافرمان ہو تو اس کو صدارے کیسے